اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنیورس تجھے کھا جائے گا اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آگے so you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے گا وہ ویکیوم سے ہوتے گا آگے وہ پرمسپلڈ ہوگا مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے اصول بھی تھک جائیں گے اصول بھی بور ہو جائیں گے اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں پر جائیں گے نیا زخم چاہیے نیا درد چاہیے نیا کرب چاہیے نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے نیا دشمن چاہیے ہم نہیں کہتے لاتتمنو لکال و دوف کے تحت نبی نے فرمایا علیہ السلام دشمن کی تمنہ مت کر مگر جس دن تو قدم فڑھائے گا مزید آگے وہ خود تیرے قریب آ جائیں گے تو نئے زخم تجھے مزید تعدہ کریں گے پرانے زخموں کو اور اپنی ایڈیولوجی کو ریوائف کرنے کے چلتا جا رک نہیں اس کا فارمولا ہی یہی ہے رکنا نہیں چلتا جائے دنیا اپنے راز کھولتی جائے گی اللہ کے موجزے تجھے ایسی ایسا علم دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتا اور پھر تو اس پوزیشن پر آئے گا اور کہے گا ان سے جو ساحل پہ ہی مر گئے بلکذبو بیما لم يحیدو بیعلم انہوں نے جھٹلا دیا انقلاب کے رستے کو کیونکہ ان کی اکل اور علم سمجھ نہیں سکی ان ڈینیمکس کو جو چلنے کے بعد آتی ہے تو سمندر کے دفانوں میں لڑتے ہوئے ساحل پہ بیٹھے ہوئے کائروں کو اشاروں کی لینگویج نہیں سکا سکتا بیٹا تو صرف دعوت دے سکتا ہے اگر وہ آئے گا دنیا کے اس سمندر سے ہر کسی کو ویسے ہی جانا ہے جیسے سب گزرتے ہیں فارمولا ہے keep hanging on to something stick to something پکڑ کے رکھ تجھے آگے وہ ملے گا جس کے تحت تو جلدی کر جائے گا اس لئے تو کہتے ہیں پہلا پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے دوسرا کروڑ آسان ہوتا ہے پھر اگلا دو کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اگلا آٹھ بنانا آسان ہوتا ہے پہلے دس لوگ جمع کرنا بہت مشکل ہے تیری موت ہو جائے گی اس میں اگلے دس بنانا آسان کیونکہ وہ سارے لکس تو کھول چکا ہوگا دو بندے پکڑنے کے لئے دو لاکھ بنانے کے لئے دو کمپنیاں ایک کمپنی کھڑی کرنے میں ایک اورگنیزیشن کھڑی کرنے میں تجھے جو سال لگیں گے دوسری آسانی ہی سے بن جائے پھر دو کے بعد جب سیچوریشن پوائنٹ آئے گا تو اگلے دو ایسے ہوں گے کہ تیری روح کی چیخیں نکال لیں لیکن پھر اگلی چار بنانا آسان جتنا چیرتاوہ جائے گا اتنا اس کائنات کے راست کھولتا جائے گا اور کبھی نہیں سمجھا سکے گا ان کو جو پیچھے ہی رہ گئے اس لئے ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتے اور بتائی نہیں جاتے اس کے لئے اسے آگے آنا پڑے گا پری ریکوزٹ ہی دنیا کے رازوں کو جاننے کا انیشیٹیف اور فیصلے اللہ اکبر برزن بیٹسی کیا ہوگی آپ خاموش ہوگا ہے میرے گا ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیخ نور احمد دشاری حفظہ اللہ وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام یا خیال کریم لوگ آپ کے اس کلام کے اوپر جو ہے وہ بہت پیار آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اللہ تعالی جی دعائیں آپ کے لئے کہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت کریں اللہ تعالی آپ سے قبول کریں شیخ یہ بتائیں سوال ختم ہو گیا آپ کے مرحے شیخ لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گیا لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا بارڈگاست ہو گیا جی سوال تو کافی ہیں اچھا یہاں پر جو ہے آپ نے اگر کوئی سپیسیفک کیس ڈسکس کرنا ہے تو کر لیں جنرل ہم نے آپ کو قانون بتا دیا اسی کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک تو یہ فرمایا اکتا آتا اس لیے کیونکہ وہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے جنگ لڑنا چھوڑ دیتا ہے نیا زخم نہیں آتا پرانے اصول ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم جو ٹائم پیرڈ ملا تھا وہ ضائع کی ہے اگلی بلاؤں گے آنے سے پہلے یہ بتائیں کہ دو قسم کی پرسٹارٹیز ہم نے دیکھی ہیں اور ہر انسان اپنے سل بسکوری کے حساب سے اپنے آپ کو بچانتا ہے کامیابی کے لیے کون سا جذبہ زیادہ امپورٹنٹ ہے خوف کا یا پھر امید کا یعنی اگر مجھے نیگٹیو نیگٹیو ریم فورسمنٹ کے ساتھ میری نیگٹیو ریم فورسمنٹ کے ساتھ مجھے اگر کوئی اٹھائے کہ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا میرے مائن میں خوف لے کیا ہے یہ زیادہ اچھا جذبہ ہے اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے کا یا پھر امید کہ اگر تم رستے پر رہو گے تمہیں یہ بڑھے گا منزل یعنی منزل دکھا کر انسان کو موٹیویٹ کیا جائے کامیابی کی طرف یہ زیادہ اچھا ہے یا پھر اس کو خوف بتا کر کہ اگر تم آگے نہیں بڑھا اگر تمہیں ایک قدم آگے نہیں بڑھایا اگر تمہیں یہ واری جنگ آپ نہیں کی اگر تمہیں یہ انیشیٹیو نہیں لیا یہ فیصلہ نہیں کیا تو جہاں آ جائے محوظی نہیں دونوں ہی میری نظر کے اندر پرائمری نہیں ہے نہ آگے کی امید نہ پیچھے کا خوف اصل چیز جو انسان کو چلاتی رہتی ہے وہ ہے رستے کا حسن رستے کا حسن ہوتا ہے منزل کی چاہت نہیں منزل کی چاہت تھکا دے گی منزل کا انتظار تھکا دے گا کیونکہ کچھ منزلیں صدیوں کے بعد ملتی ہیں کچھ منزلیں اپنی زندگی میں ملتی ہی نہیں ہیں منزلوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو رستے تھک جائیں گے اور رستوں کو سامنے رکھیں گے تو منزل نراز ہو جائے گی دونوں کا خیال رکھیں گے تو وہ پیچھے والا ساحل پہ بیٹھا ہوا ڈرانا لگ جائے گی نہ پیچھے کا ڈرائیں کیونکہ اس میں فیلئر کا خوف آ جائے گا اور نہ آگے کی ایسی پاگلوں والی امید دیں کہ آگے ٹوٹے تو ڈپریشن میں چلا گی رستے کا حسن سمجھائیں اگلوں کو چلنے کا اس رستے پہ جو راز افشاہ ہوں گے اس رستے پہ جو باتیں پتا چلیں اس رستے پہ جو اپنے پوٹینشل کی لیمٹ پتا چلیں اس رستے پہ جو تغیرات آئیں گے جو چینجز آئیں گے جو نئے لوگ ملیں گے اپنے نفس کی بدلتیوی حالتوں کا جو تجزیہ ہوگا جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے حالت اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوئیمنٹ ہے جو درد ہے اس کا اپنے کنوینینسز کو چھوڑنے کے جو درد ہے اس کا اپنے گھروں سے نکلنے کا جو سلمان فارسی اگر منزل کی یار میں رہتے ہیں منزل تو تھی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاکہ لیکن رستے کا جو پین تھا کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کہاں کہاں انہوں نے مارنی ہے تو وہ درد جب آتا وہ اور ان میں حمد پیدا جاتا تکلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرنے تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوئی کریں جو رستوں کے آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے ان کے کچھ ویجن دس سال کے ہوتے ہیں اور کچھ سو سال کے ہوتے ہیں میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کے بجائے ہیں اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے تجربات ہے یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکل جائے